حققت پسندانا یہ سٹریٹمنٹ ہے کہ بورڈر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا یار میں آپ کی بات سے جو ہے متفق ہوں ظاہر ہے بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ بورڈر کھول دیا جائے تو وہ آدھا ملک چھوڑنے میں جو ہے وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہیے نہیں وہ چھوڑ دیں گے پاکستان سے محبت ایک الگ چیز ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہماری پر یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ لیونگ سٹینڈرز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو موو یونان میں تو وہ کیا تھا مطلب لوگوں نے کرزے لے لے کر شیفٹ ہوئے تھے کہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گے ادھر سٹیبل ہو کے اپنے کرزے بھی اتار لیں گے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے تو آپ اسی سے حالت دیکھ لیں کہ لوگ مطلب جانے کو کس طرح ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر شیفٹ ہو رہے ہیں پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مطلب کرزے لے کر گھر کو بیج کر وہ شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ادھر شیفٹ ہوں گے ادھر ہم ویٹر کی جاب کر لیں گے تو وہ اتنی جاب اتنے پیسے دے دے گی کہ ہم گھر کو سٹیبل کر سکیں گے سوفٹوئر انجینئر ہے لائف کیسی جاری ہے آپ کے پاکستان میں اللہ 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 ٹھیک جاری ہے پاکستان میں ٹھیک جاری ہے لائف بہت کم لوگ ہیں جو اس ٹھیک مطلب ایسی اپینین رکھتے ہیں کہ ہم بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں پاکستان میں ہاں جی پاکستان میں لائف تو اچھی ہے اپنا ملک ہے اور ادھر ہی پلے بڑھے ہیں اور اسی صاحب سے تو پاکستان بیسٹ ہے اچھا ہے میرا کوسچن یہ ہے کہ ہماری ایک نیبر کنٹری ہے بھارت وہ ڈے بائے ڈے کوئی نہ کوئی سپیس کے اندر جو ہے وہ مشن اپنا کر رہی ہے ابھی چندریان تھری ہوئے ہیں پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے سپیس پروگرام کی اگر میں آپ سے بات کروں ہماری اگزسٹنس کہاں پہ ہے یہ جو انڈیا ہے وہ اس حساب سے ٹکنالوجی کے حساب سے تو بہت آگے ہم سے نکل چکا ہے اس میں جو میری فیلڈ ہے وہ سوفیر کی ہے تو اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں تو انڈیا جو ہے ہم سے بہت زیادہ آگے ہے اس کی کچھ کہلو وجہات میں سے یہ بھی ہیں کہ بہت بڑی کمپنیز جو ہیں ہماری لائک گوگل ہے ٹیسلا ہے پی پال وغیرہ ایمازون یہ سب جو ہیں انڈیا میں جو ہے انڈیا میں ہیں تو اس وجہ سے جو ہے انہیں بہت ایزی نیس ہے اکاؤنٹس بنانے میں لائک پی پال ایمازون کے اکاؤنٹس بنانے میں ہمارا ایمیج تھرولی شروع سے ہی خراب نکل ہے آن لین بزنس کے لیٹڈ اور باکی چیزوں کے لئے تو یہ کہلو کہ ہمارے ڈیس ایڈوانٹس کچھ ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم گروہ نہیں کر پا رہے جی طرح ہمیں انڈیا کے مقابلے میں کرنا چاہیے تھا اور رہی بات یہ سپیس کی تو ہاں ڈیفنیٹلی جو ہے انڈیا میرے خیال میں ساڑھے تین سو کے قریب سیٹلائز لانچ کر چکا ہے لیکن ہمارا پاکستان جو ہے اس حساب سے بلکل ہی پیچھے ہے دور دور تک کچھ جو ہے نام نہیں آتا ان کا لائک میخل میں ایک آدھے ہی پاکستان نے جو ہے اپنا لانچ کیا ہوگا وہ بھی چائنہ کی ہلپ سے وہ بھی چائنہ کی ہلپ سے تو بس یہی چال رہا ہے جی تکنالوجی کے حساب سے نو ڈاؤٹ انڈیا بہت آگئے ہیں ہم سے ہر حساب میں اب ڈالر ریٹ دیکھ لیں کہ ان کی کام ایک نہیں سٹیبل ہے ڈالر ریٹ ہم سے ہمارا تو ایٹے کے قریب چاہ رہا ہے تو یہ بھی دیکھ لیں کتنا بڑا ڈیفرنس ہے ہاری صاحب سے تو یہ چیزیں ہیں کافی ہماری فیلڈ میں ہمیں اتنی مشکلات آ رہی ہیں پاکستان میں لائک ایک امریکہ میں یوکے میں جب بھی آپ کوئی بزنس کوئی کرتے ہو کوئی پروجیکٹ کو کرتے ہو تو ان کا سب سے زیادہ پراریٹی ہوتی ہے کہ ہم پی پال جو ان کا عام گیٹوے ہے اس کے طرح جو ہے آپ کو پیمنٹ سینڈ کریں اور وہ ہم پاکستان انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی وہ جو ہے ہمارے پاس اکاؤنٹس ہی نہیں ہوتے جس کی وجہ سے پروجیکٹ بھی نہیں کر پاتے ہمارے پاس ڈالر آ ہی نہیں سکتے کہ ان کا جو ایک بیسک ہمارا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ پیمنٹ کس طرح لینی ہے تو یہ حساب ہے ان کو اگر پاکستان کر لے اپڈیٹ کر لے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر لے ان چیزوں کی وجہ سے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس فیلڈ میں اس فیلڈ سے پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے میں ایک آپ سے شورٹ کسٹن یہ پوچھوں گا آپ کو پرسنل آپ کی اپینین جاننا چاہوں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس دوڑ کا ابھی بھارت حصہ ہے جس دوڑ میں وہ شامل ہے پاکستان کیا اس دوڑ کا حصہ بھی ہے یا ابھی وہ دوڑ پاکستان کی ہے ہی نہیں ابھی تو آپ کے سامنے ہے ابھی تو دوڑ شروع ہی نہیں ہوئی ہمارے انڈیا کے ساتھ کسی حساب میں جو ہے شہاں باقی چیزوں میں ہم کہہ لیں کہ ہماری پاک ابھی بڑی سٹرونگ ہے ہمارے ماشاءاللہ نیوکلر پلانٹس بڑے سٹرونگ ہیں بر لونگ رینج مزائل کو ای ایم ایف نے منع کر دیا کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے باقی اگر آپ سٹرونگ کی بات کرتے ہیں تو آپ تعداد کے لحاظ سے کہتے ہیں کس پوائنٹ آف یو سے آپ کا میں بسکلی جو فوج کے لیٹیڈ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں اپنی جو ہے سیکیورٹی پوزیشن کی عزاب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے وہ ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے ہم سٹرونگ ہیں ماشاءاللہ مقابلہ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ بٹ جو یہ ہے کہ ہاں عام پرسن کے حساب سے دیکھا جائے تو مشکلات کافی ہیں میرا جو ہے پرسن پروجیکٹ پی پال کے وجہ سے نہیں ہو سکا کہ میری پیمنٹ جو ہیں ساڑھے تین سو چار سو پروجیکٹ اتنا بڑا نہیں تھا تین سو چار سو کے ڈالر کے قریب اس کی پیمنٹ تھی تو ان انسسٹ کر رہے تھے کہ ہم پی پال سے ہی کریں گے آپ ہمیں انوائس بیجیں پی پال سے ہم آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں تو میرے پاس پی پالی اکاؤنٹ ہی نہیں تھا تو یہ ایک کافی چیزیں ہیں جو پریشان بھی کرتی ہیں دکھ بھی دیتی ہیں کہ یار ادھر بیٹھ کر ہم اگر کمانا چاہیں کما سکتے ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے ہاری صاحب میں ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہیں آگے نہیں بڑھنے دے گی جب ہم یہ ورڈ کہتے ہیں یا یہ لائن استعمال کرتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور دوسرے اینڈ پہ جب میں یہ کوسچن کرتا ہوں کہ کوئی ایک چیز جس میں ہم بھارت سے آگے ہوں کوئی ایک چیز تو اس میں بھی ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا لیکن ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس نو ڈاؤٹ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں اب دیکھو میں ایک سوفر انجینئر ہوں میں جیترہ کام کر سکتا ہوں وہ انڈیا کا پرسن جیترہ وہ کام کرسے تو طرح میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے مسائل جو ہیں جو ہمیں جو آگے بڑھنے نہیں دیتے لیکن صرف کوئی ایک چیز تو جس میں ہم آگے ہوں ابھی موجودہ کرنٹ ٹائم میں کوئی ایک چیز جو آپ بتانا چاہیں یا میں اپنی فیلڈ کے لیے مجھے می بھی سیٹلائٹ کے اتنا انفرمیشن نہیں ہے اپنی سپیس کے لیٹڈ بٹ میں یہ کہنا ورحال کوئی کسی چیز میں جو آپ کو لگتا ہو کہ ہم موجودہ کرنٹ ٹائم کے اندر لیب یہ بڑے فخر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں بھارت تو ہمارے قریب قریب بھی نہیں لگتا یا وہ میں اپنی فوج کا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج اتنی سٹرونگ ہے ماشاء اللہ اور ہم اچھی پاور میں ہیں کہ ان کا جو ہے ڈیٹ کے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان سے آگے ہی ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز وہ میں اس طرح کا بھی چیز نہیں آرہی میرے ذہن میں کہ آپ کو بتاؤں یا ہے ہی نہیں کوئی ایسی چیز میں بھی ہو ہی نا بڑ یہ ہے کہ میری انفرمیشن میں کوئی نہیں آسکتا کہ ہاں فخر سے کہوں کہ یہ چیز ہے نا یہ پاکستان میں ہے پاکستان کا مقابلہ اس میں کوئی نہیں کر سکتا حالات کیسے بدلیں گے مطلب ہے وہ افسوس ہوتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے میں سے گفتگو کر رہے ہیں بڑا ہی کیونکہ پاکستان سے محبت ہم سب کو ہے لیکن کیا ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ گفتگو کرتے ہوئے بھی جو ہے نا بڑی مشکل ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کریں یہ ایکچلی ہماری جو ہے پولیٹکس والی فیلڈ جو ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کافی بزنسز جب پاکستان میں آنا چاہ رہے ہوں گے وہ یہ سٹیبلیٹی کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ ہماری حکومتیں ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ مطلب اس چیز پر فوکس نہیں کر رہے ایک سے ایک بڑھ کر اپنی ایمیج کو کلیر کرنا چاہ رہے ہیں اور بزنس کے لیٹی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے یا ہماری جو اکرامی ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے وہ کوئی ایسے سٹیپ نہیں لے رہے لائک مجھے امنان خان جب آیا تھا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے جو ہے ایک امید جا گی تھی کہ ہم جو ہے ایمازون کو لے آئیں گے ہم پی پال کو لے آئیں گے ہم مختلف بینکنگ سیکٹرز کو ادھر لے آئیں گے انٹرنیشنل کو جس کے وجہ سے ہماری پیومنٹ گیٹویز آسان ہو ہمارے ڈالرز پاکستان میں زیادہ سے زیادہ آئیں اور بٹ نہیں ہو سکا وہ بھی نہیں ہو سکا تو یہی امید ہے کہ یہ چیزیں ہماری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو میں نہیں سوچ رہا کہ یہ چیزیں جو ہے پاکستان اسی سٹیج میں رہے گا یا جو اب پوزیشن میں ہے اس میں رہے گا وہ یقین نہیں جو ہے نہ بھوم کرے گا کیسا ہو اگر بھارت سے مدد لے لیں یہ اب انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات چائنہ سے کون نہیں لے لیتا چائنہ بھی دیکھیں ایک سیٹلائٹ اپ تک لانچ کی ہے یا پیسے ہی نہیں ہے پاکستان کے خزانے میں ڈیفنیٹلی پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے اتنا گرا ہوئے کہ کوئی بھی سٹیپ لینا پڑے تو وہ ایزی لی لے نہیں سکتا انڈیپینڈلی را ہی نہیں ہے اسے ہارے کام کے لیے آئی ایم ایم سے کپا جانا پڑتا ہے آئی ایم ایم سے چیزیں لینی پڑتی ہیں تو یہ چیزیں چاہ رہی ہیں ہاں سی پیک جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے ایک پروجیکٹ آیا ہے جو پاکستان کی جو ہے بیچ میں اتنا ارسا بند بھی رہے نہ میڈیا نے بہت کچھ بتایا خاموشی رہی آپ کو نہیں لگتا کہ عادی سے زیادہ چیزیں تو عوام کو ویسے ہی محروم رکھا جاتا ہے نالیجی نہیں ہے ایک اہم پرسن کو کہ ہو کیا رہا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا آزاد ہے میڈیا کس طرح آزاد ہے کہ مطلب ایک شخص کو میں کوئی بھی شخص ہو میں کوئی زیادہ پرو عمران خان کا نہیں ہوں زیادہ پرو نولی کا نہیں ہوں میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا ڈیف دس پندرہ میڈیا چینلز ایسے ہیں جو دس پندرہ جو ہے گروپس کو جو ہے اس کے حق میں بولتے ہیں بس یہی چال ہے پرو پاکستانی تو ہیں نا اب دیفنیٹلی پرو پاکستانی پرسن دل سے بتائیے گا موجودہ کرنٹ ٹائم میں رہنے کا دل کرتا ہے اس ملک میں یر ظاہر ہے کہ اگر آپ رہنے سہنے کی بات کرتے ہو تو وہ تو ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا طریقے سے اچھی جگہ پہ رہے اپنی فیملی کو اچھی جگہ پہ موو آن کرے تاکہ وہ ایک اچھی جگہ پہ رہے وہ پروش کریں بچے اور اچھا ہمارا رہن سہن ہو کھانا پینا اور ہماری جو ہے انکم اچھی ہو تو ظاہر ہے وہ پاکستان میں یہ ڈیفرنٹ مسائلز ہونے کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے اس میں اس کے لئے آپ کو کافی سٹرگل کرنی پڑے گی ساتھ جو ہے کافی چیزیں جو پاکستان میں اگر ٹھیک ہوں تو میں بھی یہ لائف جو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ملنی چاہیے وہ ادھر پاکستان میں مل سکتی ہے پچھلے سال جو ساڑھے سات لاکھ پاکستانی چھوڑ کے گیا پاکستان اس سال آٹھ لاکھ سے زیادہ کروس کر چکے ہیں آپ کو لگتا ہے کیا ان میں کوئی پرو پاکستانی ہوگا یار پرو پاکستانی میرے آفیس میں چار جو ہیں دوست میرے شفٹ ہوئے ہیں یوکے میں تو اب یوکے میں شفٹ ہونے کا ان کے پاس کیا ریزنز تھا کہ یار مجبوری یہ تھی کہ اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے اتنے جو ہے والدین کے پیسے لگا کہ اچھی یونسٹیز میں پڑھے ہیں پر ادھر جو ہمیں دوبارہ ملنا چاہیے تھا وہ ملے ہی نہیں تو یہی چیز یہی ڈگری میں جو کر یوکے میں لے کے جاؤں اپنی سکی سے سیٹ کو لے جاؤں تو میں جو ہے اپنی نسلوں کو ٹھیک کر سکتا ہوں تو یہ چیز ہے وہ اپنی تو کاری لے گا سادو یہ سوچتا ہے کہ اب یار میں ادھر یوکے میں شیفٹ ہوں گا ادھر ارننگ کتنی اچھی ہے ادھر رینسن اتنا اچھا ہے کہ میں جو ہے اپنی جو ہے نسلوں کو ہیٹ ہی کر دوں گا تو یہ ایک ہے ہاں پروپ اکسانی ہے کیوں نہیں ہے یار ادھر ہی پیدا ہوئے ہیں تو اپنا ملک اپنا ملکی ہوتا ہے آج کے موجودہ حالات میں اگر قائد آ جاتے تو یہ حالات دیکھ کے کیا ان کا پوائنٹ آف یو ہوتا قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں ہمارے وہ دیکھتے کہ جس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی تھی اب اس ملک کا ایک عام شہری جو ہے وہ یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ کوئی ویزا لگ جائے کچھ ہو جائے کہ میں یہاں سے باہر چلا جاؤں ظاہر ہے انہوں نے جو ہے بے شک بہت زیادہ اپنی اچھلے دنوں میں ایک بندے کا انٹرویو کر رہا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ حالات ایسے ہیں کہ اگر بورڈر کھول دیے جائیں تو آدھا ملک تو آپ کا آپ ایسے ہی خالی ہو جائے گا یار بالکل ایسی صحیح بات ہے کہ ہم سوفوئر کی انڈسٹری میں بات کرتے ہیں کیونکہ میں سوفوئر میں ہاؤس سوفوئر میری جو ہے فیلڈ ہے تو اس میں جو ہے ظاہر ہے ہر ایک کی کوشش ہوتے کہ یار میرے پر جتنے سکل سیٹ ہے پاکستان میں تو میں اتنا نہیں کما سکتا پاکستان میں میں بالکل کما ہی نہیں سکتا تو یہ سکل سیٹ اگر میں باہر لے جاؤں گا تو یار کیا ہی مطلب میری رننگ بہت زیادہ ہو جانی ہے میں اپنے سسٹم کو ٹھیک کر سکتا ہوں گھر والوں کو سٹیبل کر سکتا ہوں یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے وہ ظاہر ہے یہ ہی سوچتا ہے کہ میں شفٹ ہو جاؤں پاکستان سے محبت ایک الگ چیز ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ محبت ہے ہماری پر یہ ہے کہ ظاہر ہے اب لیونگ سٹینڈرز کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو موو آن ہونا پڑتا ہے پسندانہ یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ بورڈر کھول دیا جائیں تو آدھا ملک خالی ہو جائے گا یار میں آپ کی بات سے جو ہے متفق ہوں جن کے ساتھ آپ کا انٹرویو کیا تھا ظاہر ہے بلکل ٹھیک ہے کہ لوگ ایسے ہیں ٹھیک ہے کہ بورڈر کھول دیا جائے تو وہ آدھا ملک چھوڑنے میں جو ہے وہ سوچیں گے نہیں کہ ہم ملک چھوڑنا چاہیے نہیں وہ چھوڑ دیں گے بہت شکریہ سر آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا یہ کشتی ڈوبی تھی ایک مجھے زیادہ انفرمیشنز نہیں ہے یہ یونان میں تو وہ کیا تھا مطلب لوگوں نے کرزے لے لے کر شیفٹ ہوئے تھے کہ ادھر شیفٹ ہو جائیں گے ادھر سٹیبل ہو کے اپنے کرزے بھی اتار لیں گے فیملی کو بھی سپورٹ کر سکیں گے تو آپ اسی سے حالت دیکھ لیں کہ لوگ مطلب جانے کو کس طرح ہی اپنی جان کی فکر کیے بغیر شیفٹ ہو رہے ہیں جان پہ کھیل کے بھی وہ پاکستان سے باہر جانا پاکستان سے باہر جانا چاہ رہے ہیں مطلب کرزے لے کر گھر کو بیج کر وہ صرف شیفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ادھر شیفٹ ہوں گے ادھر ہم ویٹر کی جاب کر لیں گے تو وہ اتنی جاب اتنے پیسے دے دے گی کہ ہم جو ہے نا گھر کو اسٹیبل کر سکیں گے ہر چیز کر سکیں گے تو یہ ایک واقعی تکلیف دے چیز ہے تکلیف دے ہے پاکستان کے لیے تو ظاہر ہے پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے ہمارے جو پولیٹیس کی جو جتنے بھی ہیں پارٹیز ہیں ان کو یار مل کر یہ چیز سوچنے چاہیے کہ یار اب